بسم اللہ الرحمن الرحیم یورپ اور امریکہ میں اومی کرون کیسز میں اضافہ پبندیاں آخری حق پا بھارتی آرمی کے پانچ سابق چیف آف سٹاف سابق فوجی افتران بیورو کریٹس اور ناموار شخصیات نے آواز اٹھا دی سعودی عرب میں خانہ کعبہ جانے پر پبندی لیکن میوزک کمسٹر پر کوئی پبندی نہیں خلائی مخلوق سے ممکنہ ملاقات پر ناسا نے مذہبی پیشواؤں کی خدمات حاصل کر دی تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے پر متحدہ عرب امارات نے فیصلہ کیا ہے کہ جن شہریوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی دس جنوری کے بعد ان کے بین الاقوامی سفر پر پبندی ہوگی سفری پبندیوں کا اطلاق انسانی حوالوں سے کیسز اور ایسے افراد پر نہیں ہوگا جن کو طبیعی عملے نے ویکسین سے استثناء دیا ہوا ہے یاد رہے دوستو کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز ایک ہی دن میں ملک میں کرونا کے نئے دو ہزار پانچ سو کیسز ریپورٹ ہوئے تھے یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے کے ابتداء میں امارات میں پہلا عمی کرون کا کیس پی ریپورٹ ہوا تھا جو کرونا کا نیا ویڈینٹ ہے اور دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کرسمس اور نیو یر کی تاتیلات کے دوران سیاہوں کی بڑی تداد کی ملک میں آمد کے باعث کرونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے افغانستان کے لیے امریکہ کے سابی خصوصی ایلچی ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ اگر صدر اشرف گنی کو مارے جانے کا خوف تھا تو انہیں ملک سے بغیر بتائے چلے جانے کی بجائے امریکہ سے مدد مامنی چاہیے تھی ظلم خلیلزاد نے اپنے حالیہ انٹرویو میں اشرف گنی کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے پاکستان سے آنے والی کال پر اشرف گنی فرار ہونے پر امادہ ہو گئے تھے انہوں نے قابل میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کو انٹیلیجنس کی ناکامی ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے تو اس ناکامی کا تعلق افغان کیا دسے ہے ظلم خلیلزاد نے مزید کہا کہ اشرف گنی کی ساری توجہ اپنا اقتدار برقرار رکھنے میں تھی ان کے حلیفوں سبیت کسی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سابق صدر یوں ملک سے بھاگ جائیں گے ظلم خلیلزاد نے کہا کہ طالبان قابل میں داخل نہ ہونے پر راضی تھے لیکن اپنے وائدے سے مکرگے دوستو یاد رہے کہ سابق اشرف گنی اپنے ملک سے اچانک فرار کی متعداد وجوہات بیان کرتے ہیں اور اب تازہ بیان میں انکشاف کیا ہے کہ ملک سے نہ جاتا تو مار دیا جاتا اشرف گنی کا کہنا تھا کہ قابل میں جہاز میں بیٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم برونے ملک جا رہے ہیں دوسری طرف اسرائیل کے جنگی تیاروں نے غزہ میں کم از کم تین مقامات پر بمباری کی ہے جس سے ان مقامات پر خوفناک آگ بڑھ اٹھی ہے اور تینوں عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں اسرائیلی آرمی نے کہا ہے کہ غزہ میں ہماس کی راکٹ بنانے کی فیکٹری ملٹری چیک پوست اور ایک ٹریننگ سینٹر کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی آرمی کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے کاروائی ہماس کی جانب سے گزشتہ روز غزہ سے دو راکٹس اسرائیلی سرزمین پر داگے جانے کے جواب نے کی ہے جبکہ دوسری طرف ہماس کا کہنا ہے کہ یہ راکٹس تجربے سمندری علاقے میں کیے گئے تھے جس میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا تھا اسرائیل نے اپنی جارہیت کو چھپانے کے لیے جواز گھڑا ہے دوستو اسرائیلی تیاروں نے گزشتہ برس مئی میں گیارہ روز تک زیادہ پر بمباری کی تھی جس میں پینسٹھ بچوں سمیت دوستو سے زائد افراد شہید ہزاروں زخمی اور درجنوں امارتیں تباہ ہو گئی تھی تاہم اردن کی سالسی میں لڑائی کندی کا معاہدہ تہپا گیا تھا برطانیہ میں ایک دن میں ایک لاکھ سے زائد کرونا کیسی سامنے آنے کے بعد وزیر صحت نے کہا ہے کہ کرونا سے متعلق پبندیاں آخری حربے کے طور پر آئید کی جائیں گی تاہم حکومت نے میل جول اور بڑے پیمانے پر ہونے والی تقریبات پر پبندی آئید کرنے سے انکار کر دیا ہے امریکہ میں روزانہ کی بنیاد پر تین لاکھ چھاسی ہزار سے زائد نئے کیسی سامنے آ رہے ہیں امریکہ میں کرونا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے پھیلاو کے پیش نظر ماہی دین نے خبردار کیا ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں اداد و شمار نے کم از کم چار مرتبہ پچھلے کیسیز کے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں امریکی براؤن یونیورسٹی میں ایمرجنسی میڈیسن کی پروفیسر ڈاکٹر میگن نے سی این این ٹیلی ویزن کو بتایا کہ حقیقتاً عومی کرون ہر طرف ہے اور آئندہ ماہ تک معاشی سرگرمیاں بند ہونے کا خطرہ بھی ہے جبکہ سدرہ یورپی ممالک میں کرونا کی وبا نے اپنے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں بھارتی آرمی کے پانچ سابق چیف آف سراف سابق فوجی افسران بیورو کریٹس اور سرکردہ شہریوں سمیز سو سے زیادہ نام اور شخصیات نے مسلمانوں کی نسل کشی کی کھلم کھلا دھنکیوں کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے صدر رامنات اور وزیر ایدم نارندر مدی کو کھلا خط لکھا ہے عالی شخصیات کی جانب سے لکھے گئے خاتم حال ہی میں اتر کھن کے شہر حرید وار اور دہلی میں ہونے والے ہندو طبع اجتماعات کے دوران عیسائیوں دلتوں اور سکھوں جیسی دیگر اقلیتوں بلخصوص مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا ذکر کیا گیا ہے سابق فوجی افسران اور بیورو کریٹس کی جانب سے لکھے گئے خاتم ملکی سرحدوں کی مجودہ صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے خبردار کیا گیا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد کی اس طرح کی کھلی دھمکیاں نہ صرف بھارت کے لیے اندرونی طور پر عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہیں بلکہ پاکستان اور جائنہ بھی بھارت پر چڑھائی کر سکتے ہیں معاشرے میں ایک یا دوسری کمیونٹی کے خلاف تشدد کے لیے اس طرح کی بے بنیاد اپیر کی اجازت دینے سے انڈیا شدید متاثر ہوگا مسلمانوں کی نسل کشی کی دھمکیاں دینے والے حریدوار میں ہندو طبع کے اجتماع دھرم سن صدقہ براہ راست حوالہ دیا گیا ہے جس میں حرید بار میں ساتو اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے ہندو راشتر کے قیان کی ضرورت اور ہندو مت کے تحفظ کے نام پر ہتھیار اٹھانے اور بھارتی مسلمانوں کو جان سے مار دینے کے لیے بار بار مطالبات کیے گئے ہیں خط میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم ہندو کے دھرم سن صد نامی تین روزہ مذہبی اجتماعہ کے دوران کی گئی تقریروں کے مواسطے سب پریشان ہیں سابق فوجی افسران نے خط میں دہلی کے ایک اور واقعہ کا بھی ذکر کیا ہے جب ہندو طبع کی تنظیموں کے کارکنوں کی ایک بڑی تداد ملکی دار الحکومت میں جمع ہوئی اور عوامی طور پر حلف لیا کہ بھارت کو ہندو راشتر بنایا جائے گا اور اس کے لیے اگر ضروری ہوا تو لڑائی اور مسلمانوں کو جان سے بھی مار دیا جائے گا خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے مزید فتنہ انگیز اجتماعات بھارت کے دوسرے مقامات پر بھی منقض کیے جا رہے ہیں ہم عوامی طور پر نفرت کے اظہار کے ساتھ اس طرح کے تشدد کو اتسانے کی اجازت نہیں دے سکتے ایسا طرز عمل نہ صرف داخلی سلامتی کی سنگین خلاف وردیوں کا باعث بنے گا بلکہ ہمارے قومی دھانچے کو بھی تباہ کر کے رکھ دے گا یاد رہے دوستوں کے ہندو طبع اجتماع کے ایک خطیب نے بھارتی آرمی اور پولیس سے بھی ہتھیار اٹھانے اور نسل کشی مہم جس کو یہ صفائی ابھیان کا نام دیتے ہیں اس میں حصہ لینے کا مطالبہ کیا ہے بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سپریم پورٹ کے چھتر بکلانے بھی چیف جسٹس آف انڈیا این بی رمنا کو خط لکھ کر اقلیتوں کے خلاف تشدد کی دھمکیوں کا از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے سعودی عرب میں بڑھتے ہوئے مغربی فیشن اور کلچر کو دیکھ کر دنیا بھی حیران ہے جہاں کبھی میوزک پر پبندی اور کانسٹ کو حرام قرار دیا جاتا تھا آج اسی سرزمین پر گانے گئے اور بجائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا سارفین سعودی عرب میں ہونے والے اس عمل پر کافی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں حال ہی میں سعودی عرب کے دارور حکومت ریاض میں میوزک فیسٹیول منقید ہوا جہاں ملکی اور غیر ملکیوں نے شرکت کی اس میوزک ایونٹ میں سات لاکھ تیس ہزار سے زائد لوگوں نے شرکت کی تھی میوزک کانسٹ کے دوران سف سے زیادہ جس چیز پر تنقید ہوئی وہ یہ تھی کہ گانے بجانے کے دوران پس منظر پر موجود سکریر میں کلمہ شہادت کا ڈسپلے ہونا ہے جس کی بے حرمتی کی جا رہی تھی جہاں اس طرح کی برائیاں ہو رہی تھی سوشل میڈیا سارفین سعودی حکومت کو اپنی آنکھیں کھولنے اور آئی روز سعودی عرب میں ہونے والے میوزک کانسٹ پر پبندی لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں سارفین کا یہی کہنا ہے کہ جہاں خانہ کعبہ جانے پر پبندی لگائی جا رہی ہے وہیں ہزاروں افراد کا میوزک کانسٹ منعقد کرنا ایک شرمناک اقدام ہے امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا نے ایک نئے پروگرام کے تحت چوبیس مذہبی پیشواؤں کی خدمات حاصل کر لی ہیں جن میں مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیشواؤں بھی شامل ہیں تقریباً ایک سال تک جاری رہنے والے اس پروگرام کا مقصد خلائی مخلوق سے رابطے کی صورت میں مذہبی نکتہ نگاہ کو جاننا سمجھنا اور اسے مدد نظر رکھتے ہوئے مناسب ترین ردی عمل کا تویین کرنا ہے ایسی صورت میں ایک پوری نوے انسانی کی حسیت سے ہمارا جامعہ ترین جواب ہونا چاہیے جو ہماری علمی صدق کے ساتھ ساتھ مذہبی عقائد کا اظہار بھی کرے اس منصوبے کا مقصد یہی تویین کرنا ہے جو پرنسٹن یونیورسٹی نیو جرسی کے مرکز برائے مذہبی تحقیق سینٹر فارٹ تھیولوجیکل انکوائیڈی یعنی سی ٹی آئی میں منقد کیا جا رہا ہے امریکی اخبار دا ٹائنز میں اس پروگرام کی تفصیلات منظر عام پر آنے کے بعد سے یہ چیمگوئیاں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ شاید ناسا نے خلائی مخلوق دریافت کر لی ہے یا اس کا رابطہ کسی ذہین خلائی مخلوق سے ہو چکا ہے تاہم اس بارے میں اب تک ناسا کی جانب سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ